خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آپ تمام سننے والوں کو چینل اردو ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں سامین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام روز مرامے آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات اور عام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے آپ تک انفرمیشن پہنچائیں اور وہ تمام باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک پہنچاتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور مختلف انوانات ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم ان پر اپنی ویڈیوز بنا کر آپ کی انفرمیشن کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کے کڑی ہے اور آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے لیوکہ ہم اس میں بات کرنے جا رہی ہیں پاکستان اور اس کے اردگرد ہمسائے ممالک کے حوالے سے اور سب سے اہم بات یہ کہ جنوبی ایشیا میں جو بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہیں کہ امریکہ کیسے خلیج فارس میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور کیسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے ہمارے ہمسائے میں کیسے دوبارہ موڈی کو اپنا وزیراعظم چننے کے لیے سب سے زیادہ اس کو ووٹ ڈالے گئے ہیں یعنی بھارت میں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم موڈی بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑا جو کارنامہ سار انجام دیا ہے پاکستان نے اپنے مزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کیا ہے پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک مزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا اور پاکستان نے ثابت کر دیا کہ امریکہ چاہے جو مردی کر لے اور انڈیا میں جس کی بھی حکومت ہو جائے لیکن پاکستان الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کا دفاعی نظام بھی بڑا مضبوط ہے دوستو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک مزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا خواتین حضرات ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین پر مارکنے والے بیلسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کیا میزائل 1500 یعنی 1500 کلومیٹر تک اپنے حدف کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اور اس میں ہر قسم کا ایٹمی اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود ہے ڈی جی آئیس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ شاہین ٹو پاکستان کی کم سے کم ڈیٹرنس اور خطے میں استحقام برقرار رکھنے کی ضروریات پوری کرتا ہے تجربے کا مقصد پاک فوج کی سٹریٹیجک صلاحیتوں میں اضافہ ہے میجر جنرل آصف غفور کے مطابق کہ جیسے امریکی طاقتیں اسرائیلی طاقتیں اور یہودی طاقتیں پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ٹکنالوجی کو اپگریٹ کر رہے ہیں ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ وہ تمام صلاحیتیں وہ تمام ٹکنالوجی جو ہمیں چاہیے وقت کی ضرورت کے مطابق ہم اس کو اپگریٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایک مرتبہ پھر مودی سرکار بنتی نظر آ رہی ہے اور اس نے پہلے پانچ سالوں میں بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسی سوچ جو کہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے اس نے اس کو پروان چڑھانے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی تھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹکنالوجی کے حوالے سے دفاع کے حوالے سے مضبوط کرتے چلے جائیں جبکہ ہمارے دوسری طرف جو کہ ایران ہے ایران اور افغانستان میں بھی اس وقت امریکہ اپنے ایجنڈوں کے ساتھ ہمیں بھرپور وار کرنے میں لگا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں گزشتہ پانچ سالوں میں جتنی دہشت گردی رہی ہے وہ سارا کا سارا معاملہ براستہ ایران اور براستہ افغانستان ہوتا رہا ہے اور آج بھی ایران اور افغانستان میں امریکی فوج کے اڈے موجود ہیں اور امریکی ایجنٹس موجود ہیں اور اس کے ساتھ خود پاکستان کے اندر کتنی مرتبہ بھارت کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں اور آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ بھارتی بہریہ کا ایک ایجنٹ پاکستان کے علاقے بلوچستان کے دور دراز ایریا سے ہماری ایجنسی آئی ایس آئی نے اس کو گرفتار کیا تھا جس سے بھارت کا چہرہ بھارت کا مکروح چہرہ بے نکاب ہو کر دنیا کے سامنے آیا تھا کہ وہ کس طریقے سے پاکستان میں دہشتگردی کروا رہے ہیں خواتین وزرات اس میں کوئی شک نہیں کہ موڈی اور موڈی سرکار اور اس کے دوسرے ہواری جو ہیں اس کے جو پوری کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ کوئی موقع ایسا حادثے جانے نہیں دیتے جس میں پاکستان کا نقصان ہو جس میں پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی سادش کی گئی ہو جس میں پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابوت کرنا وہ چاہتے ہوں لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ہماری ایجنسیز ہماری افواج اور ہماری قوم بھی مل کر اگر پاکستان کا نام یا پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے یا پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے یا پاکستان کو جو کہ دوسری سادشیں چاہتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں پاکستان کو اڑا کر رکھ دیں ایسا صرف ان کی خام خیالی ہوگی دوستو بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں کی رائے کو شامل کرنا چاہیں گے آپ دوستوں کی باتوں کو شامل کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے دنیا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں لیکن پاکستان خدا بزرگو برتر کی کرم نوازی اور مہربانی سے الحمدللہ سمو الحمدللہ خیامت تک ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ہم تک اپنی تجربات اپنی رائے اپنے مشاہدات ضرور لکھ کر پہنچائیے گا کہ کن حالات میں پاکستان بنا کن حالات میں پاکستان چل رہا ہے اور کیسے حالات کے باوجود بھی الحمدللہ پاکستان سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے دوستو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے کوئی رائے ہے تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا دوستو کسی بھی ملک پر دوسرے ہمسایہ ملک کی سیاست کا اثر ضرور پڑتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق بھارتیہ جنتہ پارٹی یعنی کہ بی جے پی دو سو بیانوے سیٹوں کے ساتھ آگے ہو گئی ہے کانگرس نے صرف اکاوند سیٹیں حاصل کی ہیں دیگر تمام جماعتیں ایک سو نینانوے سیٹوں پر جیت رہی ہیں حکومت بنانے کے لیے دو سو بہتر نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے موجودہ صورتحال میں بھارتیہ جنتہ پارٹی جیت رہی ہے بازے رہے کہ دوہزار چودہ کے الیکشن میں بی جے پی اور اس کے دہادیوں نے تین سو چھتیس نشستیں حاصل کی تھی جبکہ کانگرس صرف ساٹھ نشستیں حاصل کر پائی تھی بھارتی جنتہ پارٹی انیس سو اسی میں قائم ہوئی یہ اس وقت بھارت کے نیشنل ڈیموکریٹس الائنس کے ساتھ بھارت کی سب سے اہم جماعت ہے دوہزار چودہ کے پارلیمانی الیکشن میں بڑی کامیابی کے بعد نرندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت حاصل کر لی پھر یہ مختلف ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد کثیر ریاستوں کی حکمران بن گئی یہ جماعت ہندو قوم پرستی کی علم بردار بھی ہے دوستو انڈین نیشنل کانگریس بھارت کی بڑی سیاسی جماعت ہے اس جماعت کا قیام دسمبر 1885 میں عمل میں آیا تحریک ازادی ہند کے دوران اس کی دیڑھ کروڑ سے زائد اراکین تھے یہ پارٹی برطانوی راج کے خلاف جدو جہد کرنے والی بڑی پارٹی بن کر ابری کانگریس 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ملک کی اہم سیاسی جماعت بنی پارٹی کے موجودہ سربراہ سابق وزیراعظم راجیف گاندی کے بیٹے راہل گاندی ہیں خواتین حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی جو صورتی حلام نے آپ کو بتائی ہے اور بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسی سازش کرنے سے بزرہ نہیں ہجھ گی جاتا جس میں پاکستان کا سرہ سر نقصان ہونا ہو بھارت کے پارلیمان انتخابات میں بیچے پی اور اس کے تعدی جماعت کو فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے جس کے بعد نریندر مودی کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں دوستو بھارت کے پارلیمان انتخابات میں بیچے پی اور اس کے تعدی جماعت ہی کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے اور ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی دوبارہ وزیراعظم بن جائیں بھارت میں پانچ سو بیالیس نشیستوں پر مجتمع لوگ سبھا یعنی ایوان زیری کے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی ابھی بھی جاری ہے اور اپتدائی نتائج کے مطابق بیچے پی اور اس کے تحادیوں کا پلڑا بھاری ہے بیچے پی اور اس کا اتحادی نڈی اے 344 نشیستوں پر آگے ہے جبکہ کانگریس اور اس کا یو پی اے 96 نشیستوں پر فتحیاب ہو رہی ہے اس کے علاوہ 91 نشیستوں پر علاقائی جماعتیں آگے آگئی ہیں واضح رہے کہ بھارت کے ایوان زیری یعنی لوگ سبھا کے انتخابات 11 اپریل کو شروع ہوئے اور 7 مرلوں میں 19 مئی تک مکمل ہونے تھے تو خواتین و حضرات پاکستان کے ایجنسیاں جانتی تھیں پاکستان کے جو ہمارے جو کہ ملک چلانے والے ہیں جو کہ ہماری بنیادوں کو مضبوط کرنے والے ہیں ہمارا ہر حوالے سے دفاع کو مضبوط کرنے والے ہیں وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے ہماری چاروں طرف کی سٹریٹیجی بنانی ہے تو دوستو پاکستان نے اس سے پہلے ہی کہ اس سے پہلے کہ حکومت بنے ہمارے امسائے ممالک میں اس سے پہلے کہ ایران اور افغانستان کی جانب سے کچھ پریشر پاکستان پر آئے پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کیا ہے دوستو زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ جو پاکستان نے کیا ہے وہ تقریباً پندرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اور اس میں ہر قسم کا ایٹمی اور روایتی بارہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے شاہین ٹو پاکستان کی کم سے کم ڈیٹرنس اور خطے میں اس تحکام برقرار رکھنے کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے تجربہ مقصد تھا کہ پاکستان کی فوج کی سٹریٹیجی صلاحیتوں کو اضافہ کرنا تھا اور ان کو مضبوط کرنا تھا خواتین وزرات اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہماری ارد گرد کی طاقتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد کے معاملات ہیں جس خطے پر پاکستان موجود ہے اس وقت اس خطے پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے اس خطے پر قبضہ کر لیں چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ رشیہ ہو چاہے وہ پیش افغانستان ہو چاہے وہ ایران کے راستے سے امریکہ داخل ہونا چاہتا ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے اسرائیلی طاقتیں ہو یہودی طاقتیں ہو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نیستو نابود کر دیا جائے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بفضل خدا کہ پاکستان کو اللہ کے نام پر بنایا گیا اور اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے خواتین عزرات آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کس طریقے سے کوئی طاقت پاکستان پر حملہ ور ہو کر پاکستان کو نیچہ دکھا سکتی ہے اور پاکستان آج اتنے برے موشی حالات کے باوجود بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا الحمدللہ یہ جذبہ رکھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے خواتین عزرات امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں تک جو ہم نے پہنچا یہ آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے نیچے موجود اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ساتھ اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے دوسرے دوست بھی آپ کی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں خواتین عزرات اقتطام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پیر آپ سبھی سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو ٹیچر سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں خواتین حضرات آپ سبھی کی سماتوں کا بہت شکریہ